راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا جیسے ہی ایک پرانے مکان پر نظر پڑی اس کا دروازہ کھٹکٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک پرد میں منع کر دیا پوچھنے پر وہ کہنے لگا صاحب رہنے دیں یہ ایک پہاشا عورت کا گھر ہے اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن حرام نہیں کیا ہوگا جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کر دروازہ پر دستک دی اندر سے دھیمی سی آواز آئے پون میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں آپ نے نہ پسند کریں گی تو انتہائی غمگین آواز آئے کہ آپ واپس چلے جائیں پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینی نہیں دیتے ہم گزارہ کر لیں گے آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفہ میں تقسیم کر دیں میں نے بزد ہو کر کہا آپ مجھے بھائی سمجھیں محلے داروں کی فکر نہ کریں بہت اسرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلہ وغیرہ اس کے گھر میں رکھ دیا وہ خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی محلے کا فرد بھی میرے ساتھ تھا میں نے جو ٹو ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ بہن آپ نے ایسا کیوں کہا اور آپ کے گھر راشن مجود ہے کہنے لگی بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کر کھائے کھا رہے ہیں محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ لی عورتیں میرے گھر نہیں آتی اب میں نے پوچھا ایسا چون ہے میرے بھین آنکھوں میں آسو لیے بولی میرے خامن کو وفات پائے دو سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس وقت حالات بہت اچھے تھے میرے دو بچے ہیں اور کچھ ٹائم بھی گزرا میرے والد جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا ایک دن میرے خامن کا قریبی دوست کچھ عرصہ بعد باہر سے آیا اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا دوسری دفع لوگوں نے جب میری دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دی پھر جب وہ واپس بیروں نے مرک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میری گھر آیا وہ کہا بہن یہ میرا نمبر ہے آپ کو کسی بھی چیز بھی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تم نے ہمارے محلے میں گن مچایا ہوا ہے یہ سن کر میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو شہرم سے میری جان نکلی جا رہے تھے یہ اتنی ہمدردی کا یہ صلح ملا اسے وہ ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہنوں جیسی ہے لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو خیر وہ جان چھوڑا کر وہاں سے چلا گیا کچھ عرصے تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں کال کر دیتی شرم سار ہو کر ان کو اور وہ مجھے بینک میں پیسے ہس پہ زدہ پھیج دیتے پچھلے دو ماہ سے ان کو کال نہیں کی اور پھر یہ وائرس کا مسئلہ تو سنا کہ ان کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں دوبارہ نہ میری حمد ہوئی تب ہی ان کو پھال کرنے کی بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیز لذروں سے دیکھتے ہیں اور محلے میں اتنے شرفہ ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میری دروازے پر جھان کر جاتا ہے باہر جاتے ہوئے مجھے گھولتے ہوئے جاتا ہے اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا ورنہ ضرورت کا سامان برکل ختم ہونے کو ہے کچھ دنوں سے اس بھائی کو کھال میں لانے کا سوچا لیکن ضمیر نے گوارہ نہیں کیا سوچا کہ پتہ نہیں ان کے حالات کیسے ہوں گے میرے بچوں کو بھی اپنے سوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر بچاتے رکھا کرتے تھے یہ کہاں کہ دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میں مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے حقات تک دینا چھوڑ دی یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوبٹہ آنسوں سے بھیگ گیا اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا مجھے سن کر بہت دکھ ہوا اور ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقص رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا جو مجھ سے رہا نہ دیا اور اس کی بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا یہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے کوئی کیسا ہے یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا اس کی خاموشی اور نام آنکھوں نے کچھ نہ بولا چار پانچ دن بار اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رکھیوں ٹکٹھی کی اور اس عورت کے گھر پہنچا دی بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے ہار دوسروں کی بھلائی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر ووچھیں موسیقی موسیقی